یہ سندگی جو محمد کے نام لکھ دے گا خدا بھی اس پہ جہنم حرام لکھ دے گا دون کے عشق میں ہشتی مٹا کے دیکھ ذرا خدا تیرا بھی شہیدوں میں نام لکھ دے گا شہید اعظم کومفرنس کے نام سے موصوم ہے یہ بسم جس میں میں اور آپ ادراز شرکتیں اور سعادتیں حاصل کر رہے ہیں شہید کیا ہوتا ہے اور شہید کا مرتبہ و مقام کیا ہوتا ہے اس کو اگر جاننا ہے تو میں اور آپ حضرات کسی اور کی زندگی نہ پڑھیں بلکہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی زندگی پڑھ لیں سب مجھے اور آپ حضرات کو پتا چل جائے گا کہ شہید کسے کہا جاتا ہے جو صبر کے دور سے گزرے اسے شہید کہتے ہیں جو فقر و فاقع کی حضرات زندگی بسر کرے اور میدان کربلا میں میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلاتے ہوئے نہ جانے کتنے زخم کھائے حضرات بھالوں کے زخم نیزے کی انیوں کے زخم تلواروں کے زخم پتھروں کے زخم سیکڑوں زخم کھانے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کرے اس شخص کو شہید کہا جاتا ہے شہید کا جب معاملہ یہ ہے تو پھر شہید آزم کا معاملہ کیا ہوگا شہید کو سمجھنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا تاریخی چیپٹر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ آپ حضرات جان جائیں کہ شہید کیسے کہتے کسے ہیں اور شہید کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوتا ہے اگر قرآن کریم کی آیات میں اور آپ حضرات اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک دو آیتوں کے اندر نہیں بلکہ کئی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے بلکہ شہیدوں کی وہ جماعت ہے کہ جس کے صدقے میں مومنین دعا مانگتے ہیں اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں میدان کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ایک طرف تے حضرت امام حسین بہتر نفوس قدسیہ کو ساتھ میں لیے ہوئے اور دوسری طرف تے بائیس ہزار یزیدیوں کا لشکر جرار کے جسے دیکھنے کے بعد دنیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ کہاں حسین اور کہاں بائیس ہزار یزیدی کہاں حسین کا عظم اور کہاں حضرات زہر میں بجی ہوئی یزیدیوں کی تلواریں کہاں حسین کا فاقہ اور کہاں حضرات گلے تک کھانا کھائے ہوئے یزیدی کہاں حضرت امام حسین میدان کربلا کے اندر اور کہاں بائیس ہزار تلواریں لیکن اسی دنیا کے اندر زمانے والوں نے دیکھا تھا زمین و زمانہ مکین و مکہ والوں نے دیکھا تھا کہ خدا کی قسم بیدانِ کربلا کے اندر بائیس ہزار کو کامیابی نہیں ملی تھی بلکہ بہتر نفوسِ قدسیہ کو کامیابی ملی تھی اور اس طرح سے کامیابی ملی تھی کہ جن کے پاس تلواریں تھیں جن کے پاس نیسے تھے جن کے پاس بھالے تھے جن کے پاس طاقت تھی جن کے پاس حکومت تھی جن کے پاس جاہو حشم تھا جن کے پاس مال و دولت تھا وہ میدان کے اندر جان بچانے کے بعد بھی ناکام و نامراد ہو رہے تھے اور خدا کی قسم جو بہتر میدانِ کربلا کے اندر جہادِ پی سبیل اللہ کرنے کے لیے نکلے تھے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے نکلے تھے وہ تلواروں سے ٹکرائے نیسوں کا سامنا کیا انیہ ان کے جسموں کے اندر آ کر کے پیوست ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گیا ان کا پدر تختی ہوئی تھوپ میں راہِ خدا میں جہاد کرتے ہوئے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے جسم کے ٹکڑے ہوئے پرسے ہوئے کسی کا سر کٹا کسی کا دھر کٹا لیکن زمانے والوں نے انہیں مردہ نہیں کہا بلکہ زمانے والوں نے انہیں زندہ کہا میں نے کہا تھا ہے دنیا والوں جے بتاؤ جن کے سر بچ گئے وہ مردہ ہو گئے اور جن کے سر کٹ گئے وہ آخر زندہ کیسے ہو گئے سبحان اللہ جو راہِ خدا میں سر کٹاتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے زندہ و جعبید بنا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نارِ تقبیل نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنتر شہیدِ عظم کون فرس نارِ تقبیل یہ بھی تو قربانی ہی تھی میدانِ کربلا کے اندر جو حضرتِ امامِ حُسین نے پیش کی تھی ایک یہ قربانی جس سے میں اور آپ حضرات بے پناہ یاد کرتے ہیں اور ایک وہ بھی قربانی تھی میدانِ مینہ کے اندر کہ حضرات جو دن اس وقت میں چل رہے ہیں قربانی کا دوسرا دن اور قربانی کے دوسرے دن کے اندر اگر حضرتِ اسمیل و عبراہیم کا تذکرہ نہ ہو تو پھر حضرات محفل کے اندر رو نہ کریں اور محفل کے اندر حضرات اس مہینے کے تعلق سے فیوس و برکات حاصل نہ ہو سکیں گے ایک قربانی وہ جو میدانِ کربلا کے اندر حضرتِ امامِ حُسین نے حضرات پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اور ایک قربانی وہ کہ رضاِ الٰہی حاصل کنڈے کے لیے میدانِ مینہ کے اندر ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری رکھ رہا ہے اور چھوری بھی صرف خواب پورا کنڈے کے لیے خواب حضرات وہ جو حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا تھا چھوری حضرات باپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں اور چھوری کے نیچے چانوال لیٹا ہوا نہیں ہے تمبا لیٹا ہوا نہیں ہے بھکرا لیٹا ہوا نہیں ہے دنیا کی تاریخ جانتی ہے اکلو اکلو تا پر زندے ارزمند حضرتیں اسمائیل سبھی ہلا لیٹے ہوئے ہیں باپ کے ہاتھ کے اندر چھوری اور چھوری بھی ایسی کہ نرمو ناسک گلہ چھوری کے نیسے آ جائے تو پل بھر میں حضرات وہ کٹا ہوا نہ سرائے میدانِ میرا کی تاریخ گواہ ہے کہ باپ کے ہاتھ کے اندر چھوری اور چھوری کے نیچے لیٹا ہوا بیٹا میں نے کہا تھا ابراہیم آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری نہیں رکھی لیکن اے ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری کیوں رکھ دی حضرت validate ابراہیم کی بارگاہ سے جواب آیا میں نے مالوں دولت پانے کے لیے اسمائیل کے گلے پر چھوری کو نہیں رکھا تھا چاہو حشوت حاصل کرنے کے لیے میں نے اسمائیل کے گلے پر چھوری کو نہیں رکھا تھا مجھے عہد و منصب نہیں چاہتے تھا مجھے طاقت نہیں چاہیے تھی حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت چاہیے تھی سبحان اللہ سبحانہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری رکھی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کنڈے کے لیے رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تم بھی تو بتا دو کہ آخر تم باپ کے کہنے پر چھوری کے نیچے کیوں لیٹ گئے کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ گرڈن کر جائے گی کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ جسم پرسے پرسے ہو جائے گا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ جسم سے حضرات ہر قطرہ خون بہ جائے گا کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ ساسوں سے زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اے اس وحیل یہ بتاؤ باپ نے کہا اور میدان مینہ کے اندر آ کر تم چھوری کے نیچے لیٹ گئے یہ تو بتاؤ آخر باپ کے کہنے پر تمہارے اندر یہ حوصلہ اوہمبت کہاں سے آ گیا کہ ایک تیز دھاٹ چھوری کے اندر تم بہت حسن و خوبی مسرہ تو شادبانی کے ساتھ لیٹ گئے اس لیٹنے کی وجہ کیا تھی حضرت اس وحیل سبھی ہلہ جواب دیتے ہوئے نصر آتے ہیں اے دوریا کے بچھنے والے عیسانوں سنو دوریا کے اندر بیٹے کا سندھا رہنا یہ بیٹے کی کامیابی نہیں بھلکہ بیٹے کا بھاپ کی آواز پر لپے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اسے سب سے بڑی کامیابی کہا جاتا ہے اسے سب سے بڑی کامیابی کہا جاتا ہے کامیابی یہ نہیں کہ زندہ رہو کامیابی یہ ہے کہ وفادار بن کر زندہ رہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تاریخ کا ایسا چیپٹر ہے جسے میں اور آپ عزرات فراموش نہیں کر سکتے آج کے وقت میں تو اولادیں جھڑکتی ہیں ماں باپ کو اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں ماں باپ تو نوجوان طبقے کا عالم یہ کہ ماں باپ کو جھڑکنے لگے الٹی سیدھی گفتگو کرنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بیٹوں کی گفتگو سننے کے بعد کہ جیسے حاکم جے بن گئے ہو اور ماں باپ محکوم بن گئے ہو یہ حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں لیکن ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اے نوجوانوں سنو ہمیشہ خیال لکھنا اور اپنے سہنوں کے انتر اس بات کو اتال لینا بغیر ماں باپ کی حضرات فرما برداری کے نہ تو آج تک کوئی کامیاب ہو سکا اور نہ قیامت تک کامیاب ہو سکے گا اگر تاریخ میں بھی آپ ازراد دیکھیں گے اسبائیل کی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے ابراہیم کا کہنا مانا تھا اور بہتانے کربلا میں حسین کی کامیابی یہ تھی کہ حسین نے علی کا کہنا مانا تھا اور بہتانے کربلا کے اندر علی اکبر کی کامیابی یہ تھی کہ علی اکبر نے حسین کا کہنا مانا تھا اور مالک بن دینار کو حضرات جو فلایت ملی اس میں کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے والدہ کا کہنا مانا تھا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ